یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کونسا انتظامی مسئلہ اور کونسا عدالتی مسئلہ ہے فوج اور سیاستدان کے درمیان نہیں ہیں یہ ہائیوریٹ سسٹم آف ایڈمنیسٹریشن بھی ہے کس کا دائرہ اختیار کیا ہے اس نے کیا کرنا ہے میں شروع اس پر کروں گا فوان حسن فوان صاحب سے سر آپ حکومت کے ایپیکس پر رہے ہیں آپ کا اس پر کیا بیو ہے کہ کیا ہمارا ایک سیریس کپیسٹی چیلنج آ گیا ہے سیول سروس کے اندر کہ we are not able to deliver یا عمر دیکھئے کوئی بھی نظام حکومت کا یا ریاست کا اس کی بنیاد کسی نہ کسی گورننگ ڈاکیمنٹ پر ہوتی ہے اور وہ گورننگ ڈاکیمنٹ اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ ایک جو موڈرن سٹیٹ ہے وہ ان دو چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ پہلے آپ ایک بنیادی اتفاق پر پہنچتے ہیں کہ ان اکائیوں کو ان ریجنز کو ان نسلوں کو ان لوگوں کو اکٹھے ہو کے ایک ملک بنانا ہے اور پھر اس ملک کو چلانے کے لیے آپ ایک گورننگ ڈاکیمنٹ یا ایک ذابطہ کار تقلیق دیتے ہیں جس پہ آپ اگری کرتے ہیں سارے اور پھر سارا نظام اسی کے مطابق چلنا چاہیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا گورننگ ڈاکیمنٹ ان گورننگ ڈاکیمنٹ میں سے ہے جو بہت ہی ڈیٹیلٹ ہے میں کانسٹیچوشن آف اسلامی رپبکہ پاکستان کی بات کروں اور جس میں ہر چیز کو بہت تفصیل سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس نے کیسے ترتیب پانا ہے اس میں فیڈریشن کی اس کی اقائیوں کے ساتھ تعلق کا بھی معاملہ ڈسکس ہوا ہوا ہے اس میں یہ بھی تیہ ہوا ہوا ہے کہ جو کون سے رائٹس ہیں لوگوں کے جن کو انشور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اس میں یہ بھی تیہ ہوا ہوا ہے کہ ان کو انشور کرنے کے لیے کون کون سی سرویسز جن کو آرٹیکل آف دا کانسٹیچوشن میں سپیسکلی ڈیفائن کیا گیا ہے تو کیسے کام کریں گے اور اسی طرح پھر ان کے آگے کی روشنی میں رولز اور ریگولیشنز بنے ہیں جس میں پھر مختلف سوبوں کی سرویسز کا اور فیڈرل سرویسز کا آپس میں طریقہ اکار بھی تیہ ہوا ہوا پھر اسی طرح جو فیڈرل سرویسز ہیں ان کے درمیان کیسے روابط ہونے ہیں کیا ہونے ہیں وہ بھی ہوا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اس بات کو تو چھوڑ دیجئے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے ہم آج تک اس بات کا تائین نہیں کر سکے کہ جو پاکستان کے نظام کا دھانچہ ہے وہ ہم کس بنیاد پر استوار کرنا چاہتے ہیں کیا ہم اس گورننگ ڈاکیومنٹ کے اندر رہ کے اس کو استوار کرنا چاہتے ہیں یا اس گورننگ ڈاکیومنٹ کو ڈسریگارڈ کر کے اس کو صرف شوکیس میں سجانا چاہتے ہیں اور پھر ایک اپنی مرضی کا نظامکار جو ہے وہ تقلیق دینا چاہتے ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان ساری کنفیوجنز نے یہ جتنی بھی لیک آف کلیریٹی ہے اور اوور ای پیریڈ آف ٹائم اس میں جتنی ڈسٹورشنز آئیں جو ایک ڈیٹیل نظام ترطیب دیا گیا جس میں انتظامیہ مکننہ اور عدلیہ کے درمیان کمپلیٹ سیگریگیشن کی اس کو ہم نے اس طرح تباہ و برباد کیا اس طرح ہم نے اس کے بخیے ادھڑے کہ آج آپ کو یہ ممکن ہی نظر آتا اور میں بہت کھلے دل سے یہ بات کروں آپ کو ممکن ہی نظر آتا کہ اس صورتحال سے آپ کوئی ایسا نظام تشکیل دے سکتے ہیں جو اکیسویں صدی کی سٹیٹ کے اور پاکستان جیسے ملک کے چیلنجز کو کسی بھی طرح اس کا سامنا کر سکتے ہیں اب جس چیز کا آپ نے اشارہ کیا کپیسٹی کا وہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا آسپیکٹ ہے کپیسٹی کے چیلنجز آج سے نہیں ہیں کپیسٹی کے چیلنجز پاکستان بننے کے وقت سے ہیں کیوں ہیں اس لیے ہیں کہ پاکستان نے جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر انہیرٹ کیا تھا پاکستان نے جو اداراتی نظام انہیرٹ کیا تھا بریٹش بلو پاکستان سے یا بریٹش انڈیا سے اس اداراتی نظام کا مقصد ایک آزاد ملک کے آزاد عوام کو ایڈمنسٹر کرنا نہیں تھا اس کا مقصد چاہے وہ سبل سروس تھی چاہے وہ پولیس تھی یا چاہے وہ اس وقت کی فوج تھی بریٹش آرمی تھی بریٹش انڈیا آرمی تھی اس کا مقصد اس وقت کے عوام کو بریٹش ایمپیریل فورسز کے ماتحت ایک جو لازمی ٹرانزیشن چاہیے تھی جو فوری طور پر ہونی چاہیے تھی کہ ان تمام قوانین کو ان تمام ذابطوں کو وہ شکل دی جاتی جس میں وہ ایمپیریل انسٹیٹوشن تو ایڈیموکراتک انسٹیٹوشن میڈ اور سپوز تو سرگ پیپل اف دی نو کنٹری وہ ٹرانزیشن نہ ہم نے کی نہ ہم نے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس کے بارے میں سوچا اور اس میں ہم سب لوگ بنیادی طور پر حصہ دار ہیں نہ میں اس سے مبرع ہوں نہ ہاں ہم نے یہ ضرور کیا کہ پاکستان بنتے ساتھ ہی ہم لوگ آپس میں یہ ادارے اختیارات کی جنگ میں پڑ گئے ہم نے یہ لڑائی نئی شروع کر دی کہ ہم نے کس طرح ان اختیارات کا زیادہ سے زیادہ حصہ میں نے کہا کہ وہ میں نے پاکستان ایڈمسٹریٹیو سروس کے لیے کیسے سمیٹنا ہے کسی اور نے کہا کہ وہ فوج کے لیے کیسے سمیٹنا ہے کسی نے کہا کہ وہ عدلیہ کے لیے کیسے سمیٹنا ہے پولیس نے کہا کہ ہم نے کیسے لیے کس کے لیے سمیٹنا ہے سیاستدان نے یہ کہا کہ جی لوگوں کے ووٹ تو میں لے کے آتا ہوں میری مرضی ہے میں جس طرح سے چاہوں گا چاہے وہ میں گورننگ ڈاکیمنٹ کے اندر رہ کے چلاؤں یا گورننگ ڈاکیمنٹ کے بعد جا کے چلاؤں آپ لوگ اس بات سے بے تعلق رہے میری جس طرح مرضی ہے میں چلاؤں گا جس طرح چاہوں گا آپ سے میں رابطہ اور تعلق رکھوں گا اور آپ کے ساتھ صدوق کروں گا تو یہ وہ میلیو ہے جس کے درمیان ہم آپریٹ کریں کپیسٹی کا چیلنگ تو اس وقت پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا جب ہم یہ ڈیسائٹ کر لیں گے کہ اس گورننگ ڈاکیمنٹ کے درمیان ہم نے انسٹیٹیوشنل بیلنس جو ہے وہ یہ ترتیب دے دیا ہے آج کل آپ یہ باتیں بہت سن رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آج بھی کی جائے کہ کس کا دائرہ اختیار کیا ہے اس نے کیا کرنا ہے آج اس سے پہلے بھی سیشن میں ہائیبریڈ سسٹم آف گورننس کی بات ہوئی یہ خالی ہائیبریڈ سسٹم آف گورننس جو ہے وہ فوج اور سیاستدان کے درمیان نہیں ہیں یہ ہائیبریڈ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن بھی ہے اس میں عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان میں یہ حدود کی کوئی قیود نہیں رہ گی باقی یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کون سا انتظامی مسئلہ اور کون سا عدالتی مسئلہ ہے تو یہ چیلنج اس سے بہت بڑا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم لوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں اور پھر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو عمر ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے اور یہ نوجوانوں کو میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی سوشل کانٹیکٹ کوئی بھی گورننگ ڈاکیمنٹ اور کوئی بھی ان دونوں کے تحت ترتیب دیا گیا نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ پیپل سینٹرک نہیں ہوگا جب تک اس کا بنیادی مقصد لوگوں کی فلاہ و بیبود نہیں ہوگی ریاست ایک آف سپرنگ ہے لوگوں کے آپس میں اس بات پہ اتفاق کی کہ ہم نے اس دارہ کار کے اندر اکٹھے زندہ رہنا ہے لیکن کسی بھی نظام کی بنیادی اکائی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس سے لوگوں کا کیا مفاد وابستہ ہے اور اس سے لوگوں کی پراغرس اور پروسپیریٹی کے لیے کیا کام ہو جائے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ہم سب نے میں سب کی بات کروں اپنے سے میں ہمیشہ اپنے انسٹیٹوشن سے ہمیشہ سب سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم اب کسی امپیریل سروس کے یا کسی امپیریل آرمی کے یا کسی غیر ملکی قوت کی نمائندہ بیروکرسی یا پولیس یا پواج نہیں ہیں ہم اس پاکستان کی ایک آزاد ملک کی جس کے لوگوں نے ملکے یہ ملک ترطیب دیا ہے اس کی ہم نمائندہ ہیں اور ہم نے بہرحال ان لوگوں کے لیے وہ نظام اور ہم نے اس طرح سے اپنی خدمات اپنے اپنے دائرہ کار میں انجام دینی ہیں کہ جس سے لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی ترقی کا راستہ کھل سکتا ہے میرے خیال ہے میں یہاں پر رکھتا ہوں اور پھر بات کو آگے لے کے چلیں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت